موسیقی ببیگک سکول میں آتے ہیں پڑھنے کے لئے ماشا اللہ کافی ایک لمبے پیرٹ کے بعد دھاپ رائے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جو تیچرز ہیں ماشا اللہ صرف ہماری پوزیاں ہیں اور مم حظیقہ گل ہیں اور ابنمارا صاحب اپاکی سکریتی کہیں آپ سب کو بھی ویلکم کرتے ہیں یہاں پر آپ آئے ہیں کیوں آئے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ خود سے سوچنا ہے کہ میں یہاں پہ اس علیم حاصل کر رہی ہوں تو کیوں یقین ہے جہاں باپ آئے ہیں تو آپ کے والدین نے آپ کے لئے بہت سے رہے dream سوچے ہوئے ہوں گے کچھ target سوچے ہوئے ہماری بیٹی بڑی ہو کے عذیکہ گل جیسی teacher بنے گی ہماری بیٹی بڑی ہو کے doctor بنے گی engineer بنے گی تو ان کے کچھ dreams ہیں کبھی اپنی ماں کے آنکھوں میں دیکھیں گے کتنے فاہد ہیں کیا پتہ کس کی ماں نے کتنے driver بیٹی ہو یونیورسٹیوں کارجمہ جانے کے لئے اتھرے جیسے لگاتے ہیں آپ کچھ نصیبی ہے کہ آپ یہاں پر گاؤں میں اتنی خوبصورت جگہ پہ بہاری سلسلے ہیں چاروں طرف بیٹ میں ہم ہیں مسالے گوھر ہیں نیاب ہیں پتھر میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ساری فاصلتیز مل رہی ہیں اتنی دور دور سے teachers یہاں پر آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ کو پڑھانے کے لئے کتابیں مست دی جاتے ہیں قدر ان سے پچھیں تو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ پرہائی کے لئے پرستے ہیں کہ ہمیں پرہایا جائے مجھے آج بھی اتنی یاد ہے کہ میں ایک نالائک سا سٹوڈن ہوگا تھا کلاس میں پچھلے ڈیکس میں بیٹھا کرتا تھا لیکن کیا کہ مجھے عیاشیہ باپ کی پیسوس ہوتی ہے کیونکہ میرے والد صاحب زندہ تھے مجھے گھر سے کھانے کے لئے ملتا تھا پہنے کے لئے ملتا تھا میں ساتھ ساتھ کرتے جو میں نے والد صاحب زندہ کی پیٹھ ہوئی تو میرے بھائیوں نے مجھے سکول چھروا دیا تو میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے گھر میں جوب کی کہا کہ سیلڈی نہیں لوں گا صرف دو بات کا کھانا چاہیے اور مجھے سکول میں داخل کروائیں تو میں نے سیلف ریسپونسی بل بنا میں نے کہا یہ رکھا میری ماں کے آنکھوں میں خواب ہے میری ماں قسم سے پہلا خواب تھا عمرہ کرنے کا میرے چار بڑے بھائی ان سے کہا گیا تو میرے بھائیوں نے کہا ہم افور نہیں کر سکتے خرجات بہت ہیں ہماری اپنی فیملی ہے تو میں نے اپنی امی سے کہا میری لئے دعا کریں مجھے بھی اچھا پلٹ فارم ملے میں محنت کروں میں آپ کو کروا سکوں تارگر سٹ کیا اپنا ڈرین سٹ کیا تو الحمدللہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کر گیا تو دیکھیں آج بھی میری والدہ کہتی ہے کہ والدین کی دعا اور اسادزہ کی دعا ایک جیسی ہوتی ہے آج بھی میں یہاں پہ پہنچا ہوں خود سے چل کر نہیں ہمیں یہ طرز سخن آیا مار استادو کی کھائیں تو یہ فن آیا یہاں پہ میرے اسادزہ کی یہ محنت ہے میرے اسادزہ کا احترام آج بھی دل میں ہے اور آج بھی میں ابھی ریسنٹیزہ دروی سے آیا مجھے آج بھی یاد ہے میں اپنے ٹیچر سے چھپ کے جا رہا تھا مجھے کہتا ہے اتنے عرصے کے بعد ملے ہو اب تم اتنے بڑے موٹیوشن سپیکر بن گئے ہو تم ملے بغیر جا رہے ہو میں کے ساتھ سچی بتاؤں دن لگتا ہے آج بھی جیسے آپ کلاس میں آتے تھے تو ٹانکے کامٹی تھی تو یقین کریں میرے اندر طرح کانفیڈنس نہیں تھا ایک اپرچونٹی میلی مینس کو اویل کیا تو بچیوں آپ ہماری چھوٹی بہنیں ہیں آپ کے والدین بڑی محنت مشکت کرتے ہیں اشتوں میں رہتے ہیں تو آپ محنت کریں دل لگا کے بڑھیں گے یہاں اچھی بات ہے یہ دنوالوں پر ب realization اگر آپ کتابوں سے نہیں سیکھیں گے اگر آپ کتابوں سے توستی نہیں کریں گے تو زمانہ سے سیکھنا پڑے گا ارے وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پرہایا زمانے میں دو چیزوں سے بنا سیکھتا ہے یا تو استاد سے سیکھتا ہے یا زمانہ سے سیکھتا ہے اگر استاد سے سیکھیں گے تو کمیابی ملے گی زمانے سے سکھیں گے تو زمانہ انسان کو وہ نہیں سکھاتا جو استاد سکھا جکتا ہے اپنے اساسے کی عزت کرنی ہے اعترام کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کمیاب کریں آپ بری ہو کے آپ میں سے دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ایسے ٹیلٹ موجود ہے جو بہاں نکلے گا اور وہ کمیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے والدین کے خواب پورے کرنی کہ آپ کو تفیق دیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اساسے کو سلامت رکھیں چند دوئیہ کلمات ٹیچرز کی اور آپ نے ذر کا کب سے جہاں چاہوں گا کہ تیری حیات کا لمحہ شاہ دماغ گزریں امین کہتے دعا دے رہا ہوں تیری حیات کا لمحہ شاہ دماغ گزریں بہار سجدہ کریں تم جہاں جہاں گزریں خدا نصیب کریں سجھے زمانے کی ہاتھ بشی تم صرف روح ہو جب بھی کوئی امتقاں گزریں مشوال زبابت پاکستان تعلیم جائے گا